کمال الفاظ ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم چامن کا شربت انسان کو چوست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے ہری شملا مرچ مطاپے کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اور چہرہ جوان رکھتی ہے بکری کے دودھ کے ساتھ خجور کھا لینے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور گیارہ بادام کھا لیا کریں اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے نزلہ زکان اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہائیت اندھا ہے نیاز بھو کے پتوں کی چٹنی بنا لیں اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ مرچ یا سبس مرچ بھی شامل کر لیں اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں یوری کیسر جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے کترہ کترہ پشاپ آنے کی صورت میں ایک پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے انار مہدی کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے اور نظام انہزام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے میند طلب کان کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا رس پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے گنے کا رس جسم میں تھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل و دماغ کو فرہد بخشتا ہے دوبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فروا اور صحت مند ہو جاتا ہے نقصیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اگر جب پانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے شلجم بھوک بڑھاتا ہے اور خوشک خانسی میں مفید ہے یہ قبض کشا ہے جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے آڑو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے اور آنکھوں کے لئے مفید ہے نیم گرم نیم گرم دودھ میں روغنے بادام ملا کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اگر آنکھوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے بیر آنکھوں کی صحت کے لئے نہائیت مفید ہے اس سے خون صاف ہو جاتا ہے گھر میں کچھ بھی بنائیں بانس کی جڑ کا صفوف ایک یا دو چھٹکی ڈال دیں انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے وڑھنے لگے گا اصل اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں آٹھ گلاس پانی ہر صورت پیا کرو نہار مو اسپگول کا چھلکہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگل جاتی ہے بیر کھالیا کرو یہ دل اور رڑیوں کے لئے نہائیت مددگار ثابت ہوتا ہے مٹی کے پیالی میں اونٹری کا دوڑ ڈال کر پی لو بدن میں طاقت اُبھر آتی ہے خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی مصری کھانے سے یاد داشت تیز ہوتی ہے کریلے کی سبزی کھاؤں صحت مند رہو گے ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے اولاد کے لئے جو چیز گھر لاؤں پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہو یا چکر آ جاتے ہیں سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے آدھے لیموں کا رس اور ایک چمچ شہد ایک گلاس پانے میں ملا کر پی لیں گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اس پیول کا چھلکہ ضرور استعمال کریں بال گرنے یا خوشک ہونے کا مسئلہ ہو تو پیاس چھل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح ملک کر جی جگہ بال اگانے ہو اس جگہ کو کھردری کپڑی سے نگڑ کر لیپ کریں گنج پان کا عارضہ ختم ہو جائے گا علسی ایک ایسا پودرہ جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے علسی کے ایک دو چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں فالت کے مریض روزانہ شام چار بجے ادرک کا کہوہ بنا کر پی لیا کریں روزانہ سونے سے پہلے زتون کے دو دانے ایک کلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے کچھی گاجر کھانے سے اس کا رس پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے سر کی جوہوں سے بہت سانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں تو جوہیں مر جائیں گی اُلٹی مطلیہ پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چوا کر پانی پی لیں فوری آرام آ جائے گا چن لوگوں کو اپنا میدہ ٹھیک کرنا ہے تو کھانے کے فوراں بعد تھوڑا سا گھڑ کھا لیا کریں گرمی دانے ستاتے ہو تو نیم کی گیارہ کونپلے پانی کے ساتھ ساتھ دن کے لیے کھا لیجئے گرمی دانے ہتم ہو جائیں گے روگنے زیتون بدن کو توانائی بخشتا ہے اس کی مالش کرنے سے اساف کو حرارت کلونجی کے پانچ دانے نہار مو کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی کم ہو جاتی ہے سورج مخی کے بیچ دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے جن مریضوں کا میدہ کمزور ہو صبح ناشتے میں ایک پاؤ جامن کھانے سے میدہ مضبوط ہوگا اور غزات جلد حضم ہوگی رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گھڑ چوس لیا کریں انشاءاللہ بدحضمی کبھی نہیں ہوگی یہ گھڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا میدے کی کئی بیماریوں سے وہ چاہتا ہے ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل ہے چنوں کو پیس کر چیرے پر لگانے سے چیرہ خوبصورت ہو جاتا ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں آپ کا شکریہ